ہائے ایبری ون ویلکم تو مائی چینل رینو کا کریٹیویٹی فرینز آج میں جو ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں گی یہ دس منٹ میں بنکا تیار ہو جاتی ہے جب بھی بچوں کو شام کے ٹیم پر کریونگ سوتی ہے تو بولتے ہیں جھڑ پر سے ہمیں کچھ بنا کر دی دیجئے تو اس طریقے سے اگر آپ کچھے علو سے اس ناشتے کو بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ریسی پی ہے تو چلیے اسے بنانا سٹار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین سے چار علو لے لیے ہیں میڈیم سائج کے چھوٹے چھوٹے علو ہیں آپ یہاں پر انہیں چھیل کر اچھی طریقے سے واسٹ کر لیجئے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طریقے سے اسے کٹ کر لیجئے تو یہاں پر میں ڈالوں گی دو ہری مرشی بلکل بارس کٹ کر کے ڈالی ہیں اگر بچوں کو پسند نہیں ہے تو اسے سکپ کر دیجئے ہاں پر ہم نے ایک پیاس لیے اسے بھی ہم نے یہاں پر کارٹ کے ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاں پر آدھا چمچ جیرہ لیا ہے اور آدھا چمچ یہ اجوائن لیے ہے اسے بھی ہم ڈال لیں گے اس کے بعد میں نے ہاں پر آدھا چمچ چلی فلکس لیے ہیں آدھا چمچ ہی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ سواد کے انوسار لے سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے ہاں پر دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے ہاں پر گرم مسالے کا ایڈ کر آیا ہے فرنس مسالے کم ہی رکھنے ہیں اور آدھا چمچ ہم نے ہاں پر لال مرچ پاورڈر ڈالنا ہے دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن کی قانٹیٹی تھوڑی کم ہی رکھیں گے تب ہی یہ ناسطہ بہت بڑی آبن کر تیار ہوگا اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور اور فرنس ہم اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ آلو بھی ہم نے واش کر کے لیے ہے تھوڑا بہت پانی آلو میں بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ہی پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر فرنس جو ہم نے بیسن میں آلو کو اچھی طریقے سے مکس کر کے رکھا تھا وہ بیٹر بلکر بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں نے کڑائی میں تیل لے لیا تھا اسے میں نے تین سے چار منٹ تک پہلے ہائی فلیم پر گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے میں نے تھوڑی تھوڑی دوری کی ماترہ پہ ان آلووں کو ڈالتے جانا ہے تو اس طریقے سے تلیں گے ہم جس سے کی یہ ساتھ میں چھپکے بھی نہیں ایک تم سے ہم اسے ڈالیں گے تو یہ ساتھ میں چھپک جائیں گے فرنس پہلے ہم اسے ایک منٹ تک اسی طریقے سے رہنے دیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہی ہم نے یہاں پر اسے چھنی کی ہیلپ سے پلٹ لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں فرنس یہ ساتھ میں بلکل بھی نہیں چھپکے ہیں کڑائی کے اور اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک اور پکا لیں گے جس سے کہ بلکل گولڈن براؤن کلر کے ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں فرنس یہ اس کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے تو اسی طریقے سے فرنس ہم سارے ہی بیچ کو تیار کر لیں گے فرنس اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو ہماری شینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کک کر لیجئے جس سے کہ آپ کو ہماری ریسپی کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو یہاں پر دیکھیں فرنس یہ بہت بڑیا کرارا سا ناستہ بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس سارے ہی آلو کو ایک پریٹ میں نکال لوں گی فرنس جو ہم نے اس میں جیرہ اور اجوائن ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیا آتا ہے آپ اجوائن اس ناستے میں جرور ڈالیے کیونکہ اجوائن سے ڈائیجیشن سسٹم ہمارا بہت ہی بڑیا رہتا ہے تو آپ اس ناستے کو گرین چلی ساس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں یا پھر ریٹ چلی ساس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو تو میں نے یہاں پر ریٹ چلی ساس لیا ہے نیکس سی پی میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے تینکیو فر واشنگ